کہ کوئی شخص اگر اپنی استعاعت نہ ہونے کی وجہ سے وسائل کی کمی کی وجہ سے حج کو نہیں جا سکا تو بعض اوقات انسان کو حسرت ہوتی ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ حج کو چلے جاتے ہیں حج کی عبادت انجام دے دیتے ہیں اور حج کے فضائل حاصل کر لیتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہم تو حج کو جانا ہی سکتے کیونکہ حج کو نہیں جا سکتے لہذا ان کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے ہمارے پاس بھی وسائل ہوتے تو ہم بھی حج کو چلے جاتے ہیں اور ہم بھی وہ فضیلت حاصل کر لیتے ہیں تو خوب سمجھ لیجئے کیا اللہ تبارک و تعالی کو ایسا سمجھا ہے کہ وہ صرف مالداروں ہی کو اپنی نعمتوں سے نوازیں اور غریبوں کو نہ نوازیں غریبوں کو کیوں پر رحمتیں نازل نہ کریں صرف ان مالداروں پر کریں جو حج کی سطاعت رکھتے ہوں یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف مالداروں کو کہ اوپر رحمتیں نازل فرمائیں غریبوں پر نہ فرمائیں یہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر طاقت نہیں ہے حج کرنے کی اور دل میں ارمان رکھتا ہے دل میں اس کے حسرت ہے اور دل میں اس کے یہ افسوس ہے کہ میں اپنی تنگ دامنی کی وجہ سے میں حج کرنے پر قادر نہیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ممکن نہیں ہے کہ اس کو محروم کر دیں اس کی یہ حسرت اس کی یہ تمنا یہ حسرت اور یہ تمنا بھی اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں بہت بڑی قیمتی چیز ہے اور اللہ تعالی اس کو بھی نواز دیں اپنے فضل و کرم سے لیکن یہاں میں ایک بات جو شاید پہلے بھی میں نے ارض کی ہے لیکن اس کو یاد دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے جب بندہ کتنا ہی مفلس ہو کتنا ہی غریب ہو لیکن وہ اگر دل میں حج کی تمنا رکھتا ہے خواہش رکھتا ہے شوق ہے تو اس کا کچھ مظاہرہ عملی طور پر کرے کیا کرے کہ وہ مثلا ایک پھیلی بنا لے جس میں مہینے میں جتنا ہو سکے پیسہ اس میں ڈال دے ایک روپیہ ہی ڈال دے دو روپے ڈال دے پانچ روپے ڈال دے جتنا اس کی سطاعت ہے اور یہ سمجھے کہ یہ میں نے پیسے اپنے حج کے لئے رکھے ہوئے ہیں جب اللہ تبارک وطالہ اس میں برکت دیں گے تو اس وقت میں حج کرلوں گا اس نیت سے ایک آدمی پیسے جمع کرنا شروع کر دے تو ایک طرف اس کا شوق دوسری طرف اس کی حسرت کہ میں ابھی تک نہیں جا سکا اور تیسری طرف اس کی یہ کوشش چھوٹی سی کوشش معمولی کوشش یہ کام کرنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یا تو حج کی نعمت نصیب ہوگی یا کم از کم حج کا پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ ضرور ملے گا ہو نہیں سکتا کہ میرا مالک اسے محروم کر دے مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نا بھئی یا کوئی خاص عمل مقصود مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کی خوشنودی ہے اس کی طرف سے عجر و ثواب ہے یہ مقصود ہے تو جب کسی بندے نے اپنی طرف سے کوشش تھوڑی بہت شروع کر دی دل میں شوق بھی ہے اور اس کے شوق ہونے کے ساتھ اس کے حسرت بھی ہے کہ میں ابھی تک نہیں اور میں نے شاید اپنی بہن کا واقعہ سنایا تھا پہلے بھی کہ میری ہمشیرہ تین سب سے بڑی مرہومہ انتقال ہو چکا ہے وہ بچاری تنگ معاشی حالات سے گزر رہی تھی آج سے تقریباً ساٹھ سال سے بھی زیادہ پہلے کی بات ہے تو ایک دن وہ نے میرے والد ماجد رمت اللہ علیہ سے ارض کیا کہ ابباجی حج کرنے کو بہت دل چاہتا ہے اس کا بڑا شوق ہے تو حضرت والد صاحب رمت اللہ نے ان سے فرمایا کہ تمہیں شوق ہے کہاں جی بہت شوق ہے کہاں نہیں تمہیں شوق نہیں انہیں کہاں حضرت میں تو بہت شوق ہے مجھے تو بہت دل چاہتا ہے کہ حج کروں کہاں کہ ہماری بہن نے کہا کہ میرے تو معاشی حالات ایسے ہیں تنگ دستی کہ میں اس میں پیسے جمع نہیں کری نہیں سپاتی کہاں کہ تم ایک آنا اس زمانے میں ایک آنا بھی کوئی حقیقت رکھتا تھا ایک آنا نہیں جمع کر سکتی روزانہ یا مہینے میں کہاں کتنا تو کر سکتی کہاں کہ پھر بناو ایک ایسا لفافہ بناو جس میں جتنا ہو سکے تم جمع کرو اور اگر وہ جمع ہو گیا اتنا کہ جس سے حج کر سکو تو انشاءاللہ حج ہو جائے گا اور اگر نہ بھی کر سکیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ حج کا ثواب دیں گے یہ ان سے کہہ دیا بات آئی گئی ہو گئی یعنی اب ہماری بہن نے شاید کوئی دل پر لگ گئی انہوں نے کچھ ارادہ کر لیا اور کچھ کچھ جمع کرتی رہی ہوں گی والد صاحب کو پتہ بھی نہیں یہاں تک کہ ابھی ان کی عمر چوتیس سال تھی کہ اس ہی میں ان کا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا تو جب ان کے سامان کو دیکھا گیا تو اس میں سامان میں کپڑے کی ایک تھیلی نکلی جس میں لکھا ہوا تھا حج کے پیسے وہ جمع کر رہی تھی کھولا تو اس میں کل 65 روپے نکلے 65 65 اور 5 65 روپے حضرت والد صاحب کے سامنے آیا تو والد صاحب کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ نے فرمایا کہ دکھو میں نے کسی وقت اس سے یہ کہا تھا تُوزر اللہ کی بندی نے پیسے جمع کرنے شروع کیے 65 روپے جمع کر پائی تھی کہ انتقال ہوگی تو حضرت والد صاحب رمضال علیہ نے ان کی طرف سے حج بدل کروایا وہ 65 روپے بھی اور ساتھ میں شاید اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر کے حج بدل کروایا حج بدل ان کا ہو گیا اسی دوران حضرت والد صاحب رمضال علیہ نے حج کے لئے خود تشریف لے گئے میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے تھے عرفات کے میدان کے اندر ذکر میں تصویر میں مشغول تھے بیٹھے بیٹھے کچھ آنکھ لگ گئی جیسے بعض اوقات غنود کی ستاری ہوتی اس آنکھ لگنے میں ہماری بہن کو دیکھا اس آنکھ لگنے کے دوران جبل رحمت جو عرفات سے انہوں نے نید اور بیداری کے درمیانی حالت میں یہ منظر دیکھا اللہ تعالیٰ نے امید یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ ان کا حج قبول فرما لیا پتہ نہیں ان کی روح آئی تھی اللہ ہی جانے لیکن ہو گیا تو یہ نہ سمجھو کہ جو حج کو چلے گئے بس وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے رحمت رحمت کے مورد ہیں یہاں رہتے ہوئے دو کام ایسے ہیں جو کر لیں تو انشاءاللہ اس رحمت کے گھٹاؤں میں جو حاجی اوپر برسیں گی انشاءاللہ ہم اور آپ بھی شریک ہو سکتے ایک حسرت کہ وہ چلے گئے میں رہ گیا وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب مدینہ کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے کہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں تو یہ حسرت اللہ تعالیٰ کے یہ حسرت بھی بڑی قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ حسرت کے اوپر بھی عجر و سوا بات فرماتے اور دوسرے اپنے حد تک کوشش حج کرنے کی تیسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لئے وہ طریقے رکھے ہیں جن کے لئے میں نے ابھی کہا نا کہ حج کرنے کے بعد آدمی جب واپس آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ اتنی مشقت کے بعد اتنا پیسہ کرنے کے بعد یہ بات حاصل ہوتی ہے جو نہیں جا پایا وہ آج بیٹھے بیٹھے ایسا بن سکتا ہے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ کیا خسد کے دل سے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ کے بارے سدق دل سے سچے دل سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دو رکعت پڑھ کے توبہ کر لے یا اللہ میں نے میری ماضی کے اندر جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اللہ میں ان سب سے آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر کے عظم کرتا ہوں کہ ارادہ کرتا ہوں پکا ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنی زندگی آپ کی رضا کے مطابق گزاروں گا جس لمحے یہ توبہ کر لی ایسا ہوگیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا